سلام علیکم آر یوٹیوب فیملی آور فیملی لائف میں خوش شامدی اور جناب اس ٹائم پر یہ سہری کا ٹائم ہے اور میری حضور سبا کے ٹائم جا رہے ہیں کیونکہ سلنڈر ختم ہو کے آئے ہیں اور اللہ پر بکان کھل جائے اس ٹائم پر میں یہ دعا کر رہی تھی مجھے پتہ تھا کہ شاید نہ ہی کھلے تو اس لئے میری حضور سے کہا تھا کہ تنجور کھلا ہوگا تو وہاں سے روٹیاں پکڑتے لائے گا تاکہ ہم سہری تو کر لیں تو خیر جناب وہی واجس کا تھا کہ ساری شوپس تھی سلنڈر کی جو یہاں پہ تھی ہماری سوسائٹی میں وہ بند تھی لیکن دور کھلا ہوا تھا تو اس کا یہی تھا کہ چلو بھر گیا اور یہاں پہ میں سوا ہوا ہے کیونکہ میرے حضور کی پیپر ہو رہے ہیں سو اسی لئے کہ یہاں پہ جو نا وہ بیٹھے تو پیڑ رہے تھے تو جناب میں نے نا ویسے تو پیرے بنا کر بھی رکھ لئے تھے تاکہ یہ نا کوئی مسئلہ نہ ہو جلدی جلدی سے جو کر لوں اور سہری کا اس ٹائم پہ نا جو ٹائم تھا نا وہ بھی بہت کم رہ گیا تھا اور جب وہ لوگ آئے ہیں نا تقریباً چار بجنے میں پانچ منٹ تھے اور میں نے کہیا لے یہ نا ہو کہ سہری کا ٹائم گزر جائے تو جناب بس یہاں پہ نا یہی مسئلہ ہوتا ہے حالانکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ایک سلنڈر ایکسٹر بھڑی واقعے رکھ لیتے ہیں اس پر پتہ نہیں کیوں ایسا ذہن سے ہی نکل گیا اور جناب میری ایک بہت بڑی ویش پوری ہوگی میرا بڑا دل تھا کہ کبھی ہم بھی سہری نہ باہر سے کریں تو مطلب یہاں پہ نا میرے حضر پراتھے لے آئے اور ساتھ چینے لے آئے جو بھی وہاں پہ اویلبر تھا تو بس ہم لوگ چینے کے ساتھ کھانے لگیں حالانکہ گھر میں دیں بھی تھانے کی حضر نکانے ہی چینے کے ساتھ کھاتے ہیں یہاں پہ ہماری سہری ہو گئی ہے اور جناب یہاں آج جو ہے نا وہ میری ہے ویڈی انیورسٹری اور ماشاءاللہ سے 14 years ہو گئے میری شادی کو اور الحمدللہ تو بس آج ہم وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے تو یہاں میں میں چکن پکورا بنا رہی تھی جس کو آپ چائنیز پکورا بھی کہہ سکتے ہیں افسی بھی کہہ سکتے ہیں اور افسی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ دو تو یہاں میں چکن کے کیوبز لے لیے تھے اس میں ایک تھوڑا سا انڈا ڈالا تھا نمک ڈالا تھا بلیک پیپر ڈالی تھی ہے سویا سو سرکا اور چری سوس ڈالی تھی اور لسن پورڈر ڈالا تھا آپ کے پر فریش ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا اور میدے کے ساتھ اس کو مکس کر کے ہم نے ایک بیٹر سا بنا لیا تھا لیکوٹ سا بیٹر ایک ہو جائے گا جس سے ہم آسانی سے جو ہے نا جیسے پکورا کا مکسر بنتا ہے بس ایسا ہی بنا کر بس ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور میں نے کہا تھا کہ چلے یہ بنا لیتے ہیں باقی ہم پیٹیز لے کر آئے تھے اور یہاں پر بننا آئے تھے تو میں نے اسی ٹائم پر کہا کہ چلو چکن بھی آیا تھا کیونکہ ہم سارا سمان لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلو نکلاو ہے چکن تو جلدی سے یہ بھی بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نمبر برٹ اس کو بند کو جو ہے وہ کارٹ کے دو حصے کر لوں گے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سیکھ لیں گے دھوے کے اوپر اس ٹائم پر جو ہے نا ہاتھ بھی جلدی جلدی چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھڑی کی جو سوئی ہے نا وہ بیسے ہی دھو رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے جب ہم اممہ کے طرف افتار کرنے کیا تھے تب تو ایسا ایسا ٹائم گزر نہیں رہا تھا اور یہاں پھر ایسے بھاگ رہا ہوتا نا اس ٹائم پر ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے افتاری کا ٹائم جب بلکو اینڈ ٹائم بھی چیزیں جا کر میں رکھ رہی ہوتی ہوں تو بس یہاں پھر میں نے ایک سائٹ سے کہا تھا یہ فرائی کرتی رہتی ہوں دوسری تو اپنا انڈا پنا جاتی ہوں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اور بیل آئیکم کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنی میری والی جو ویڈیو ہے وہ مل سکے اور آج مجھے ٹمپریچر بھی ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں انیورسی کے بعد مجھے ٹمپریچر ہو گیا تھا اور اس لیے میرا بلوگ نہیں آ سکا تھا اب کر رہی ہوں تو یہ پیٹیس لائے تھے وہ تھنڈے ہو گئے تھے کیونکہ اس ٹائم پر لیا تھا آون میں پسا ہے نہیں تو میں نے کہا چلو اس کو طوے پر رکھ پر کھلنے تو وہ آرام سے طوے پر بھی ہو گئے تھے تو بس یہاں پہ ہم سائی چیزیں رکھ لیں گے موسیقی میں نے یہاں پہ ساری چیزیں رکھ لیں تھی ایک اور بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جا کے جو آگے پاس کرتے جائیں تو بس یہ ہمارا چھوٹا سا ویلوگ تھا میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں اپنی ویڈنگ انیورسری تو ہم نے کیک تو ساتھی رکھ لیا تھا افتاری میں بھٹکیا ہوا کہ بچے کہتے ہیں اپنا فل ہو گئے ہیں تو ہم نا افتاری کے بعد عیشہ کے بعد ہم لوگ نے ویڈنگ انیورسری کی تھی اپنی ویڈنگ کے مدر بیڈنگ کا گئی کاٹا تھا تو جناب بس یہاں بھی ہم بس اب افتاری کہنے لگے ہیں موسیقی 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 رہنا چاہیے اور جس میں بچے بھی جو ہے نا وہ ہیپی ہو جاتے ہیں تو جناب یہ چھوڑا سا ویلوک تھا میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں تو اس کے بعد جو ہے نا میرا ازمین نے کہا تھا کہ میں نے بوتل پینی ہے اور شاید اسی وجہ سے میرا بھی کللہ پکڑا گیا تو کیونکہ بلکل چل بوتل تھی جو فریز میں رکھتی بھی تھی تو بلکل فریز ہو گئی بھی تھی نا تو جناب یہاں پہ لیمن اور اس کے اندر پنک سالڈ ڈالکے انہوں نے پی تھی تو میں نے بھی ایسے پی لی اور میرا گلہ پکڑا گیا اور بخار ہو گیا تو چلیں جناب یہ ملتے ہیں ہم سے ناکس فلوک کے ساتھ اتا کلے پر خیال رکھئے گا خوش نہیں آبات رہیں آپ فیملی لائف کے ساتھ رہیں ہوگی جی اللہ حافظ